بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ امی عطیہ انساریہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی میت پر تین دنوں سے زیادہ سوگ نہ منائے سوائے خامند پر اس پر چار ماہ دس دن سوگ منائے گی اس دوران وہ رنگے ہوئے کپڑے نہ پہنے لیکن رنگے ہوئے سوت کا کپڑا پہن سکتی ہے سرما نہ لگائے خوشبو استعمال نہ کرے مگر جب آیام حیث سے پاک ہو تو تب تھوڑی سی قصد یا اسفار کی خوشبو استعمال کر لے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں اور میری وجہ سے اور میرے تعلق سے کہیں جڑ کر بیٹھیں اور میری وجہ سے باہم ملاقات کریں اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کریں تشریح اللہ کے جن بندوں نے اپنی محبت و چاہت اور اپنے ظاہری و باطنی تعلق کو اللہ تعالی کی رضا جوئی کے تحت کر دیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں جس کے پاس بیٹھتے ہیں اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں جس سے ملتے ہیں اللہ کے لیے ملتے ہیں جو کچھ ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رضا اور محبت ان کو نصیب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے اس بشارتی منشور کا اعلان فرمایا ہے کہ میرے ان بندوں کے لیے میری محبت واجب اور مکرر ہو چکی ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں ان سے راضی ہوں اور وہ میرے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں ترجمہ اے اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں سے کر دیجئے جو تیرے ہی لیے آپس میں محبت کرتے ہیں تیرے ہی لیے باہم جڑ کر بیٹھتے ہیں تیرے ہی لیے آپس میں ملتے ہیں اور تیری ہی رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو نبی یا شہید تو نہیں ہیں لیکن قیامت کے دن بہت انبیاء اور شہداء ان کے خاص مقام قرب کی وجہ ان پر رشک کریں گے صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ ہمیں بتلا دیجئے کہ وہ کون بندے ہیں آپ نے فرمایا وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتہ اور قرابت کے اور بغیر کسی مالی لیندین کے روح خدا بندی کی وجہ سے بہم محبت کی پس قسم ہے خدا کی ان کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے بلکہ سراسر نور ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے اور عام انسانوں کو جس وقت خوف و حراس ہوگا اس وقت وہ بے خوف اور مطمئن ہوں گے اور جس وقت عام انسان مبتلائے غم ہوں گے وہ اس وقت بے غم ہوں گے اور اس موقع پر آپ نے یہ آیت پڑھی ترجمہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے دوست اور اس سے خاص تعلق رکھنے والے ہیں ان کو خوف و غم نہ ہوگا